مفتی تارک مسود سپیشل جو ٹاپک ہے وہ رشتہ داری کے حقوق ہے کہ کس طرح ہم اپنے رشتہ داروں کے تمام حقوق کو شریعت کے این مطابق پورا کر سکتے ہیں اور اس کے حقوق کی پازداری رکھ سکتے ہیں تو السلام علیکم مفتی تارک مسود سا وآلیکم السلام ورحمت اللہ اور ہمارے ساتھ جو میمان ہیں حردل عزیز ازمان بھئی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفت صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے الحمدللہ چلیں گوڑ آج جو ٹاپک ہے وہ بڑا سنسٹیو ہے کہ رشتہ داری کے جو ہم حقوق ہے وہ کیسے پورے کریں اس میں بہت سارے لوگوں کے ہمیں آف در سکرین بھی بہت سارے سوالات آئے ہوئے تھے تو کچھ کو ہم نے سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور اس پروریم کو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح سے لے کر چلیں کہ تمام چیدہ چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ ہم رشتہ داری کے حقوق میں بیان کر سکیں تو اس کے جو آغاز کے جو کلماتیں وہ آپ سٹارٹ کریں گے کس طرح سے رشتہ داری جو ہے وہ احسن طریقے سے نبا سکیں کہ ایک معاشرہ بہتر سٹائل میں جو ہے نا وہ پروان چڑھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا تو اسلام کی پوری کوشش یہ ہے کہ آپ نیچر پہ رہیں اگر آپ اسلام کو چھوڑتے ہیں تو سب سے بڑا وبال آپ پر ہی آتا ہے آپ نیچر سے ہڑے جاتے ہیں دنیا میں جن لوگوں نے اسلام کو فالو نہیں کیا ان کے ہاں رشتہ داری کا نظام ہی تباہ ہو گئے خالہ چچہ پوپی مامو یہ سب سیٹ اپ ختم اولادیں ہونا ختم کم ہو گئیں تو ظاہر ہے اولاد ہوتی ہے تو پھر رشتے بنتے ہیں چچہ مامو خالہ پوپی یہ سارے رشتے تو اسی سے وجود میں آتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے دو قسم کی مخلوق پیدا کی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو بقاعدہ ایک فیملی میں رہتی ہے ایک مخلوق آپ نے چیونٹیوں کو دیکھا ہوگا ہمیشہ لائن میں چلتی ہے چیونٹی اگر اپنی لائن سے الگ ہو جائے نا اس کی موت ہے دیمہ کے بقاعدہ ایک جتھا ہوتا ہے خال ہوتا ہے شہد کی مکھی کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے ملکہ مکھی مزدور مکھی یہ سارے مل جل کے نظام چلاتے ہیں تو انسان بھی اس مخلوق میں سے ہے اس جاندار مخلوق میں سے ہے جس کو انہل ایک سسٹم میں ایک خاندان میں جوڑا ہوا ہے یہ آزاد نہیں ہے کہ میں اپنی منوانی زندگی گزاروں گا میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان کی اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور اسے دو خاندان دیئے نسب والا اور ایک سسرال والا یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو ددیال ننیال ہوتا ہے اور جب بالغ ہوتا ہے تو شادی ہوتی ہے ایک تیسرا خاندان مل جاتے جس کو سسرال اور لوگ آج کل سسرائیل کہہ رہے ہیں پیار سے اسرائیل تو نہیں کہہ رہے نا یعنی اسرائیل اور اس کو ملا دی بارل ایک سسرال والا اس کو خاندان مل جاتا ہے تو یہ فیملی ہے جس میں اللہ نے پیدا کیا ہے آزاد نہیں ہے اور یہ نکاح سے وجود میں آتی ہے ظاہر ہے جن قوموں میں نکاح ختم ہو گیا ان کا فیملی سسم تباہ و برباد ہو گیا یا جن قوموں میں بچے کم ہو رہے ہیں سمٹ سمٹ کے ایک دو تک آگے ان کی فیملیاں سمٹ گئی ہیں اب ظاہر ہے آپ کے دادا کے دو بچے ہوں گے تو پوتوں کے ایک آدھ چچا ہوگا ایک آدھ پھپی ہوگی فیملی نہیں رہی ہے تو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ انسان خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں انفرادی زندگی انسان کی نیچر نہیں ہے صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا رہا ہے اب ہٹ رہے ہیں لوگ اس سے اسی لئے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس ٹیس میں جا رہے ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں محبتیں ختم ہو رہی ہیں کتے بلی پال کے دل بہلا رہے ہیں اس طرف آ رہے ہیں لوگ وہ بھی ان کو رشتداری ہی سمجھتے ہیں براست ہے ان کے نام کر کے جا رہے ہیں بچوں کی طرف بلیاں پال رہے ہوتے ہیں بندر پال رہے ہوتے ہیں تو رشتداری میں یہ یہ نیچر ہے انسان کی اس کو رشتے چاہیے اب کیونکہ رشتوں میں پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ رشتے جڑے رہیں گے تو اس نیچر کی تکمیل ہوگی وہ ٹوٹیں گے تو اس نیچر کی یعنی آپ نیچر سے ہٹیں گے فطرت سے خلاف چلے جائیں گے فطرت سے خلاف ہو جائیں گے تو اس لیے اسلام میں جتنا زور نماز پہ دیا گیا جتنا زکاة پہ دیا گیا اتنا ہی زور اللہ نے رشتداری جوڑنے پر دیا ہے وَالَّذِينَ يَسْئِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْسَلُ قرآن اہل جنت کی جو صفات بیان کرتا ہے اس میں جہاں ان کی تحجد کا تذکرہ کرے گا جہاں صدقات و خیرات کا تذکرہ کرے گا قرآن وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ اس رشتداری کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے بلکہ اتنا مبالغہ کیا گیا اس میں یہ نہیں کہا کہ رشتداری جوڑتے ہیں بلکہ اللہ نے کہا اس چیز کو جوڑتے ہیں اَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْسَلُ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا کیا مطلب وہ اتنی واضح ہے کہ اس کے ہمیں ہائلائٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک ہی چیز ہے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ رشتداری اس لئے صلح رحمی صلح کمانہ ہی جوڑنا ہوتا ہے اور رحمی رشتوں کو کہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کونسپٹ کیلئے کر لینا چاہیے کہ اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اسلام میں آپ کو ریلیشن کا آپ نے جو خونی رشتیں ہیں بلڈ ریلیشن جسے کہا جاتا ہے ان کا پاس رکھنا ان کو جوڑنے کی کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے ایسے جیسے نماز ضروری ہے ایسے جیسے حج ضروری ہے ایسے جیسے زکاة ضروری ہے اسی طرح آپ کو رشتوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے اچھا مجھے صاحب یہاں پر ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کا سب سے قریبی رشتہ اس کے ماں سے ہوتا ہے پھر باپ اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے پھر بہن بھائی اس کے ساتھ ملتے جاتے ہیں تو انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے علاوہ سب سے قریبی رشتہ اس کا کون سا ہوگا یا ماں باپ میں بھی کس طرح سے یہ اولاد بیریفیکیٹ کرے یا لہدگی کرے کہ ماں قریب ہے زیادہ اس کے باپ قریب ہے اور ان دونوں رشتوں کے بعد سب سے امپورٹنڈ اور سب سے قریب تر رشتہ اس کا کیا ہوگا ایک انسان کا دیکھیں جو صلح رحمی ہے نا جو کسی کے حقوق کی بیس ہوتی ہے نا دیکھیں آپ کا جب بھی کسی سے ریلیشن ہوتا ہے اس ریلیشن کی ہمیشہ کوئی بیس ہوتی ہے وہ بیس جتنی مضبوط ہوگی ریلیشن ہتنا مضبوط ہوگا آپ کا اپنے باس سے بھی ایک لیلیشن ہے وہ ریلیشن کیا ہے کہ وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے ٹھیک ہے نا اس نے آپ کو جوب دی ہوئی ہے جب تک وہ تنخواہ دے رہا ہے آپ کا اس سے تعلق رہے گا جس دن وہ آپ کو جوب لیس کر دے گا اپنی کمپنی سے نکال دے گا آپ اس کو چائے کبھی نہیں پوچھیں گے کیوں جو ریلیشن کی جو بیس تھی وہ سیلری تھی وہ آپ کا گھر کا چولہ تھا وہ جب اب اس کا وہ تعلق نہیں رہا وہ ریلیشن ہی نہیں رہا آپ کا تو پھر تو بیس جب ختم ہوگئی تو ریلیشن بھی ختم ہوگیا بلکل ایسا ہی ہے یہ اصول ہے دنیا کا تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ ریلیشن کی جو ریلیشن ہے نا اس کی بیس ہے رشتہ رشتہ جب تک ہے تو آپ کا وہ ریلیشن قائم کرنا پڑے گا اور جتنا مضبوط رشتہ ہے اس سے اس کے حقوق بھی اتنے زیادہ ہیں تو رشتہ چونکہ ختم ہو نہیں سکتا یعنی آپ کا جو بھائی ہے وہ تو قیامت تک بھائی رہے گا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ دوبارہ پیدا ہو اور کسی اور کے ہاں پیدا ہو جائے تو آپ کا بھائی والا رشتہ ختم ہوگا تو یہ تو ممکن نہیں ہے تو ریلیشن کی جو رشتہ داری والی جو ریلیشن ہے اس کی بیس ہے بلڈ تو جتنا یہ ریلیشن کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور جس کا ریلیشن جتنا زیادہ ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ سب سے مضبوط ریلیشن ہوتا ہے والدین کا کیونکہ وہ آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں بے شک وہ ان کا جزو ہے آپ ان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے بے شک تو اس لئے اسلام میں ریلیشن کی بیس پہ جو حق ہوگا وہ حق بھی سب سے زیادہ آپ کے پیرنٹس کا ہے اب اس میں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق زیادہ ہے اس میں شریعت نے دو اور دو چار کی طرح ایک بات واضح کر دیئے کہ جو حسن اخلاق ہے نا نرم لہجے میں آپ نے بات کرنی ہے اس میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے تین گناہ زیادہ ہے صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ارس کے یا رسول اللہ من احق الناسی بحسن خلقی میرے اچھے اخلاق کا اس پوری دلیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے سب سے زیادہ نرم لہجے میں میں کس سے بات کروں آپ نے فرمایا امک تمہاری ماں صحابی نے پوچھا ماں کے بعد کون ہے ثم من آپ نے فرمایا پھر ماں انہوں نے ارس کے یا رسول اللہ ثم من تیسے نمبر پہ کون ہے آپ نے فرمایا ثم من اس کے بعد بھی تمہاری ماں ہے پھر فرمایا اس کے بعد کون ہے آپ نے فرمایا ابوک تمہارے والد تو میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں ایک سمجھانے کے لیے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو آپ اپنے کلام میں ایک چمچ چینی گھول کے بات کیا کریں لوگ کہتے ہیں نا یار تھوڑا سا کل چینی میں بھی ملاورٹا ہے میٹھا بول لیا کروں وہ براؤن شگر ملا دیا اچھا براؤن شگر ملا دیتا ٹھیک ہے تو جب بھی ہم کسی سے بات کریں قولو لناسی حسنہ قرآن کہہ رہے کسی سے بھی بات کرو چاہے غیر مسلمی کیوں نہ ہو اچھے انداز میں بات کیا کرو میٹھے لہجے میں بات کرو آدھے مسائل وہیں ہل ہو جاتے ہیں آدھے وہیں ہل ہو جائیں گے لیکن جب آپ ماں سے بات کریں گے تو آپ کو اس میں تین چمچ چینی گھولنی ہے اپنے کلام میں تین گناہ زیادہ اببہ سے بات کریں گے ایک چمچ چینی گھولیں اپنے کلام میں امہ سے بات کریں تو اببو سے بات کرتے ہوئے والد سے بات کرتے ہوئے جتنی چمچ چینی ڈالی تھی وہ تین گناہ میٹھا بڑھا دیں بہت ہی نرم لہجے میں بہت ہی میٹھے لہجے میں آپ نے اپنی ماں سے بات کرنی ہے تو ماں کا حق خسن اخلاق میں باپ سے تین گناہ زیادہ ہے لیکن اطاعت میں شریعت نے باپ کا حق ماں سے زیادہ رکھا ہے کیونکہ اسلام میں ہمارے لبرالزم بہت پھیل رہے ہیں نا ویمن رائٹس کے نام پہ جو خواتین کو حقوق دینے چاہیے وہ تو دیے نہیں جا رہے لیکن ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جن سے ان کو باغی بنایا جا رہے ایک طرح کا اور مرد اور عورت کا ریلیشن ہی ختم ہو جائے رشداری کے نظام کو بھی برباد کیا جا رہا تو سربرا بہارال گھر میں مرد ہے آپ کے والد جو ہیں وہ سرپرست ہیں گھر کے تو جو سرپرست ہے امہ اور اببہ کے آرڈر میں جب تعارض ہوگا ٹکراؤ ہوگا تو پھر شریعت یہاں پر باپ کے آرڈر کو فالو کرنے کا حکم لیتی ہے کیونکہ آپ کی ماں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کی باپ کی مرضی کے خلاف آرڈر دینے ٹھیک محسوس صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمان بے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے میں چونکہ بزنس مین ہوں اور بہت سارے ہمارے بزنس مین ایک بہت سارے لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں اب میری ایمپلائیمنٹ ہے ایمپلائیز ہے میرے ٹھیک ہے اب وہ ایمپلائیز کے اندر اگر اس میں میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور میرے پر ایمپلائی ہیں تو آیا ان کو اگر میں تھوڑی سی اس پہ ان کو ویٹیز زیادہ دیتا ہوں یا اس بزنس میں ان کو تھوڑا سا چکے وہ میرے رشتہ دار ہیں تو آیا یہ بھی رشتہ دار کے حقوق میں آتی ہے بات یا نہیں آتی ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا دیکھیں اگر آپ کمپنی کے مالک ہیں آپ کی مرضی جس کو رکھیں جس کو نکالیں اس میں اگر آپ اپنے عشداروں کو ترجیح دیتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں آپ کی مرضی تو وہ امیدیں انشاءاللہ ثواب ملے گا کہ آپ غیروں کو رکھنے کے بجائے آپ اپنے عشداروں کو ترجیح دیں بشرتے کے ظاہر ہے اس میں قابلیت بھی ہو لیکن اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں گورنمنٹ نے کوئی ذمہ داری آپ کو لگائی ہے یا آپ کسی اور کی کمپنی میں منجمنٹ آپ کے حوالے امپلائیس کو رکھنا نکالنا اونر کوئی اور ہے تو پھر آپ کو اپنے عشداروں کو ترجیح دینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا جیسے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے ریلوے میں آپ نے جناب اپنے سارے چاچے ماں میں گھسا لی ہے اس میں تو یہ عشداری جوڑنا نہیں ہے یہ قوم کے ساتھ خیانت ہے اس میں میرٹ کی بیس پر آپ نے سیلیکشن کرنی ہے کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں آپ ایک امین ہیں آپ امانتدار ہیں تو آپ نے اس امانت کی بیس پر لوگوں کو رکھنا ہے میرٹ کی بیس پر رکھنا ہے قابلیت کی بیس پر رکھنا ہے اس میں آپ نے اگر اپنے عشدار کو ترجیح دی تو یہ اقربہ پروری کہلاتی ہے یہ عمل یہ ناجائز ہے حرام ہے تو اسی طرح آپ کے ذمہ کسی نے کوئی کام لگایا ہے صرف بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ بھی حرام ہے ناجائز ہے یہ رشتداری جوڑنے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ عمل خیانت میں آئے گا میں ایزا بزنس مین فیوری ڈیزم کر سکتا ہوں اپنے رشتداروں کے ساتھ آپ اپنے بزنس میں آپ آزاد ہیں آپ کی اپنی دکان ہے آپ اس میں اگر اپنے بیٹے کو اپنے بتیجے کو بیٹے کو ملازم رکھ لیں کوئی حرچ نہیں ہے تو وہ بھائی ظاہر ہے آپ کی لیکن ایک میں بات عرض کروں کہ دیکھیں رشتداروں سے ایسا معاملہ کرنا چاہیے جو ایفورڈ کر سکیں بہت سے لوگ بزنس میں اپنے ساتھ رشتداروں کو شریک کر لیا ملازمت میں ان سے پھر آپ لڑا نہیں سکتے بعض دفعہ یہ پرابلم آتی یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ رشتداری خراب ہونے تو ایسا نہ ہو جوڑنے کے چکر میں ایسا کام کریں کہ وہ ٹوٹنے کا ذریعہ بن جائے آپ نے ان کو مثال کے طور پر آپ نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے ساتھ بزنس میں رکھ لیا اب وہ کام نہیں کر کے دے رہے تو آپ اپنے بڑے بھائی کو تو نہیں ڈانٹو گے اس کو سختی کرو گا یار تم کیا کر رہے ہو وہاں برداشت یا تو اتنا حوصلہ ہو کے برداشت کریں پھر بزنس کا لاؤس بھی ہو جائے تو ایسے موقع پر تجربہ یہ ہے کہ جب لوگ رشیداری کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ بجائے فائدہ ہونے کے رشیداری جڑنے کے بجائے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ بعض دفعہ رشیدار صحیح سلوک نہیں کر رہے ہوتے آپ ان سے زیادہ فری ہوں گے تو وہ اور زیادہ لڑائیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے موقع ہم کہتے ہیں بھر تھوڑا حضر ہو جائیں آپ تو یہاں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے ایک لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہن عریبہ جی عریبہ السلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا آپ کی آواز آپ نے ٹی وی کی آواز سوڑی سلو کر دیں سوال کریں میس بہن عریبہ آپ دوبارہ کال کر لیں آپ کی آواز بالکل کلیر نہیں آرہی اچھا مفت صاحب جب تک کوئی دوسرا کالر یا لائف کالر آتا ہے ایک سوال ہے کہ ہم پہلے زمانے میں ہم اپنے تھوڑے سے پیچھے وقتوں پہ چلے جائیں تو رشتداروں میں شادیوں کا رواج تھا لوگ پھپیوں کی بیٹی خالہ کی بیٹی یا بیٹوں سے شادی ہوتی تھی آج کل یہ نظام یا یہ جو تعلق ہے بلکل مایوب ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایر نئے خاندانوں میں جائے جائے اور نئے لوگوں میں جا کے رشتہ کیا جس سے خاندان بڑھتے ہیں پھیلتے ہیں تو یہاں دو زمرے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے تھے ہمارے والدین ترجیح دیتے تھے کہ پھپی کی بیٹی سے شادی کر لیں آج بہت کوئی ایک مزاق کے زمرے میں ایک میم کے زمرے میں اور ایک تفریق کے زمرے میں لیا جاتا ہے کہ کون پھپی کی بیٹی ہے خالہ کی بیٹی سے شادی کر لیں گا اصل میں اس میں کوئی ڈاکٹروں کا بھی کردار ہے کزن میریج کو کہا جاتا ہے کہ میڈیکلی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں بچوں میں ایسا نہیں ہے کہ میڈیکلی پرابلم ہم تو دیکھ رہے ہیں پہلے تو کزنوں میں شادی ہوتی تھی کتنے لنگڑے لولے بچے پیدا ہو گئے کیا ہو گیا اتنا زیادہ بھی ذہمی نہیں بننا چاہیے میری جو تحقیق ہے اس بارے میں کزن میریج میں اگر کئی نسلوں تک ہوتی رہے نا کزن میریج تو پھر کزنوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں یہ کئی نسلوں میں ہوتا ہے اور وہ بھی بشرت ہے کہ ان میں کوئی موروسی بیماری چلی آ رہی ہو آپ دیکھ لینا مشاہدہ کیا ہے کزن میریج کے نتیجے میں کتنے معذور بچے پیدا ہو ہم تو بہت ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کزن میں شادی ہوئی اور ماشاءاللہ میرے بڑے بھائیوں کی شادی کزنوں میں ہوئی ہے دونوں کی بچے ماشاءاللہ فٹ فٹ ہیں بہت زیادہ ہم جانتے ہیں پہلے تو ہوتا ہے ایسے تھا تو پہلے تو یہ کانسپٹ کلیر کر لینا چاہیے کہ کزن میریج سے کوئی نقصان نہیں ہے صحت کا میڈیکل سائنس اپنے لحاظ سے ایک بات کہتی ہے اس میں ہزار میں کوئی ایک فیصد بھی ہونا تو وہ تو میڈیکلی تو اس کچھ سے ڈرائے جاتا ہے لوگوں کو میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ کزن کا رشتہ انہوں نے انکار کی ہے اس بیس پہ کہ کوئی بچے میں معذوری نہ ہو کہیں اور شادی کی اور معذور بچہ پیدا ہوئے تو اس لیے پہلے تو یہ خوف دل سے نکال لینا چاہیے ٹھیک ہو گیا اگرچہ یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن مذہب تو ہمارا ٹاپک ہے اسلام کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا شریعت میں کوئی ایسی ممانی جو میڈیکلی آپ کے لیے نقصان دے ہو میڈیکل سائنس کے اصول ذاتیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں قرآن نے یہ کزنوں کے جو رشتے ہیں ان کو الگ سے بیان کی ہے اے نبی یہ چار قسم کے رشتے آپ کے لیے حلال ہیں ظاہر ہے نبی کے واسطے سے سب کو بتایا جا رہا ہے آپ کی پھوپی کی بیٹیاں آپ کی خالہ کی بیٹیاں آپ کے ماموں کی بیٹیاں آپ کے چچا کی بیٹیاں یہ قرآن بیان کر رہا ہے تو ان رشتوں کو الگ سے ہائلائٹ کرنا یہ اس کی علامت ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اور مشاہدے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی اچھا مجھے صاحب ایک لائف کال ہے پہلے کال لے لیتے ہیں پھر اس کو یہیں سیکنٹیونی کرتے ہیں جی اسلام علیکم کس کی کال ہے عریبہ ہے ہمارے صاحب جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی صاحب یہ ایک question کرنا چاہت ہوں کہ جو مشکدار اگر جیسے آپ کے well settled ہیں تو وہ اپنے سے جو تھوڑا کام status میں ہوتے ہیں تو ان سے ملنا چلنا پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا بتائیں گے ہاں مشکدار بہت مالدار ہو جاتے ہیں یہ سوال بھی تھا پہلے وہ normal حالات میں تھے تو اللہ تعالی نے ان کو نوازا لیکن انہوں نے اس کو on نہیں کیا اس طرح سے کہ وہ پھر اپنے سے جو کمتے ہیں یا ان سے تھوڑا well settled نہیں ہیں ان کا خیال رکھیں یہ تو بہت بڑا تکبر ہے کہ رشتداروں کے پاس پیسہ آگیا تو غریب رشتداروں سے ملنا چھوڑ دیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں آپ مالداروں کو بلائیں اور اپنے غریب جو relatives ہیں جو بھی relation میں ہیں آپ سے ان کو نہ پوچھیں آپ تو جس سے آپ کی رشتداری ہے وہ امیر ہو یا غریب ہو اس سے آپ نے نباہ کرنا ہے اور یہ بہت بڑا تکبر ہے بلکہ مالدار رشتدار کو تو چاہیے کہ وہ رشتداری جوڑنے کا اللہ نے اس کے پاس بہت اچھا option رکھا ہے کہ اپنے غریب رشتداروں پر خرش کرے ان سے تعلق قائم کرے تو یہ کبر ہے اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی یہ آخرت میں تو ملے گی تو یہ بہت غلط عادت ہے آپ کے رشتدار امیر ہو یا غریب آپ نے ان سے ایک جیسا تعلق رکھنا ہے ان میں فرق نہیں کرنا کیونکہ base جو relation کی ہے وہ رشتہ ہے blood relation ہے وہ تو وہ برابر ہے سب سے اس base پہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں کرنا آپ کی اجازت نہیں ہے اس کی اچھا مجھے صاحب ایک چیز ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس رشتداری کے زمرے میں کہ امیر جب انسان ہو جاتا ہے تو وہ غریب رشتداروں کو پوچھتا بھی نہیں ہے ان کو دعوت میں بھی نہیں بلاتا اور تو کیا جب ایک شخص امیر ہو جائے تو اس کا کوئی ہے وہ اس طرح سے اسلام کے دائرے میں کہ وہ یہ کر سکتا ہے میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ جس میں آپ اپنے امیر لوگوں کو بلائیں اور جو آپ کے غریب جن سے relation ہے آپ کا ان کو اپنے در انداز کر دیں تو وہ ولیمہ بدترین ہے حالانکہ ولیمہ تو پیغمبروں کی سنت ہے اس کو ولیمہ کو آپ نے برا خرار دیا تو آپ کے جو relation میں اگر غریب رشتدار ہیں تو میں نے تو دیکھا الحمدللہ بہت سے لوگ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں لیکن اپنے غریب بہن بھائیوں سے ایسے مل رہے ہوتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں کرتے تو یہ غلط ہے یہ بالکل اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں قطع رحمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتداری توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا خواب و تحجد پڑے خواب و حج لوگ حج پہ حج کر رہے ہیں عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں اور اس کا خیال نہیں ہے کہ یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے تو یہ افسوس کی بات ہے ناظرین پروگرام اسی طرح جاری ہے اب ہے وقفے کا ٹائم تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد السلام علیکم مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہو گئیں جو توڑنے کے تبار سے تھیں اور لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے کہہ لیں جو رشتداروں سے اس طرح سے ان کا بیہیوئر رہتا ہے رشتداروں سے جوڑنے کا ہم کیا عداب ہیں کس طرح سے ہم رشتداروں اس کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھیں اچھا بعض رشتدار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بھی رویہ کچھ بڑا عجیب ہوتا ہے مسلسل ان سے اچھے تعلقات رکھنے کے باوجود ان کا رویہ اتنا نامناسب ہوتا ہے کہ لوگ تنگ آ کر بولتے ہیں یار چھوڑو یار بس ملنے ہی چھوڑو اب جان چھوڑو ان سے اپنا راستہ ناپو تو ایسے کیا عداب ہیں کیا کرے ایک شخص کے رشتداری بھی قائم رہے اور آج کل کے جو اتنا بزی دور ہے اس میں جو ہے چیزیں اس نہج پر ہی رہیں کہ جس سے جو ہے ہر چیز معمول کے مطابق رہے پہلی بات تو یہ کہ رشتداری جوڑنا کسے کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ لئیس الواصلو بالمقافات رشتداری جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں جوڑ رہا ہے یعنی آپ سے کوئی اچھا سلوک کر رہے تو آپ بھی اچھا سلوک کر رہے بلکہ آپ نے فرما ہے جو آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے آپ اس سے جوڑیں کیونکہ جوڑنے والے سے تو ہریں کی جوڑ لیتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے جوڑنا ہے جو آپ سے توڑ رہا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض ایسے فسادی ہوتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ چپکنے کی کوشش کریں گے تو فساد آپ کے گھر تک منتقل ہو جائے گا وہ ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں رہی ہوتی وہ نہیں ملنا چاہتے آپ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے کچھ پیسے مانگنے چاہتے ہیں یا یہ کس کے کوئی مفاد ہیں جو اتنے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں وہ ہر چیز کو نیگٹیو لے کے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جب آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی جوڑنے کی پھر بھی نہیں جڑ رہے وہ اور ہر بات کو نیگٹیو لے کے جا رہے ہیں تو توڑنے کی تو پھر بھی اجازت نہیں ہے آپ ریزرف ہو سکتے ہیں تو تھوڑا ریزرف رہیں کبھی کبھار آپ نے ہیلو ہائی کی حدیث میں آتا ہے رشتداری کو تر رکھو اگرچہ سلام ہی کے ذریعے ہو کبھی کبھار ہیلو ہائی کر لیا کریں ٹھیک ہو گیا فون کر لیا آپ نے اور انکل خیریت سے آپ طبیت ٹھیک ہے آپ کی کیسے بیٹا فون کیا بس ویسی انکل آج بہت دن ہو گئے آپ سے باتتی دنی ہوئی خیریت پوچھنا چاہ رہا تھا ہمیں آپ اچھا بیٹا بہت شکریہ آپ کا اپنا خیال رکھئے گا سلام علیکم اتنا بھی کافی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو بالکل چھے چھے مہینے پورے پورے سال ہو جاتے ہیں مہینی دیکھا ہوتا ایک دوسرے کا بات ہی نہیں کی ہوتی یہ بہت غلط ہے یہ بہت خطرناک ہے تو یہ نہیں ہے تو آپ سے کوئی جوڑ رہا ہے تو تو جوڑ نہیں ہے توڑ رہا ہے تو بھی اس طرح سے جوڑنا ہے دوسری بات یہ کہ رشداری جوڑنے میں یہ ضروری نہیں کہ آپ اس سے جا کے ملے ہی دیکھیں چیزیں جوڑنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں ایک گلاس ٹوڑ گیا ہے جوڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں بیلڈنگ کے ذریعے بھی جوڑا جاتا ہے الفی کے ذریعے بھی جوڑا جاتا ہے سمت بورن کے ذریعے بھی جوڑا جاتا ہے تو ایسے چیزیں جوڑنے کے بہت سارے ذریعے ہیں تو رشداری جوڑنے کے بھی بہت سارے ذریعے ہیں کوئی حدیعہ دے دیا ہے کوئی گفت دے دیا ہے سب سے بہترین ذریعہ ہے ان کو آپ لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیں میں نے یہ تجربہ کیا آپ کے کوئی رشدار کا کوئی مسئلہ چلے آپ ان کو حدیعہ دے دیں تو وہ یہ ایسی بہترین الفی ہے کہ اس سے الفت پیدا ہوتی ہے یہ جو الفت کا لفظ ہے یہ الفی جو ہے نا یہ الفت سے نکلا ہے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ الفت محبت تو گفت جو ہے نا گفت اور گفت میں پیسے لفافے میں ڈال کے دیں آپ لوگ رشداروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں ویسے یہ بات جو ہے نا الفی والوں کو بھی نہیں پتا ہوگی مفتی صاحب یہ بہترین یہ تو ہم نے ایک ریپورٹ کیا یہ آپ کے ڈشنری میں میرے خال سے ایجاد ہو ہے تو چلیں آج لائیو بھی چلا گی یہ الفت سے نکلا ہے الفی یہ اب الفی والے اس پر منشن کر دیں گے ہاں تو الفی جیسے الفت جوڑنے کا کام آتی ہے تو یہ الفی بھی جوڑتی ہے یہ الفی ہر جگہ مختلف الفی ہوتی ہے تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے یہ حدیث میں آتا ہے تہادو تحابو ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اچھا حدیعوں میں یہ جو شادی بھی آ کہ موقع پر حدیعہ دیا جاتا ہے یہ تو جرمانے ہیں پینلٹی ہیں یہ کہ اس کی شادی ہوئی تھی تو اس نے پانچ ہزار دیے تھے تو ہماری ہوگی تو ہم نے اتنے دینے یہ سب ٹوپی ڈراما چل لائے اس سے دل جڑتے نہیں ہیں جیسے بچے کی ولادت ہوتی ہے خواتین لے جاتی ہیں جیتنے پیسے دینے یہ تو جرمانے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے کمبخت پیدا ہوا کیوں یہ اتنے پیسے ہمیں دینے پڑیں گے تو پیسے دینے چاہیے آپ کے غریب رشتہ دار ہیں ان کو لفافے میں کچھ چپکے سے سب کے سامنے نہ دیں ہدیہ دینے کا اصول یہ ہے کہ دیا سب کے سامنے نہ دیا جائے اس کی عزت نفس مجھے اچھے یہ لفافے کی جہاں بات ہے موسیٰ صاحب اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اس گھر سے دعوت آئیے تو پانچ ہزار سے کم نہیں دینا یا دو ہزار سے کم نہیں دینا بعض اتنے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں بچارے یا جو غریب فیملیز ہوتی ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں جاتی تعلق خراب ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ گمان آ رہا ہوتا ہے اور دیکھو ہم نے دعوت دی غریب سمجھ کی دی یا تو اس معاملے میں کیا بند ہے اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے یہ رسم ہی غلط ہے دعوتوں پر لفافوں کے تبادلے یہ تو رسم ہی غلط ہے ہدیہ تو ہوتا ہے اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے میں تو جب بھی کسی ولیمے میں جاتا ہوں میں ایک پانچ روپینی کسی کو دیتا ہم ہے الحمدللہ چاہے کوئی کتنا ہی گنجوس کہے اپنا موڈ ہوتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں کچھ بھی دے دیں اس کو حدیہ دے دیں تو اس موقع پہ این اس موقع پہ نہ دیا جائے اس کے بعد جب موقع گزر گیا تو آپ کے دوست ہے آپ کے ریلیشن ہے آپ کچھ بھی کسی کو بھی گفت دے دیں تو اس موقع پہ تو ایک طرح کی رشوت بن چکی ہے یہ جرمانہ بن چکی ہے جرمانہ بن چکی ہے اچھا موڈ صاحب ایک بیمار کو جب دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں کوئی رشتہ دار ہو تو سوشل میڈیا وغیرہ پہ یہ دیکھا تھا کہ اس کو مطلب ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ اس کو ہم لفافہ دے دیں یا اس کو کوئی حدیعہ کر دیں کہ اس کی بیماری میں اس کو تعاون ہو جائے اگر ایک رشتہ دار جو بیماری کی حالت میں ہے یا ہسپتال میں ایڈمیٹ ہے یا اس کو کوئی ایسا مرض لہا کے تو اس وقت ایز رشتہ داری جو ہے ہمارے کیا حقوق بنتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے سپورٹ کریں کیا اس کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں دیکھیں اگر وہ غریب ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یہ تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اچھا یہاں دیکھیں سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے بعض افعی ہوتے ہیں ایک آدمی غریب ہے علاج آخان ہسپٹل سے کروا رہے تو یار آپ اپنی حیثیت کے حساب سے ہسپٹل منتخب کرو نا آپ کیوں اتنے مہنگے ہسپٹل میں جا رہے ہو یعنی میرا جو اپنا مزاج ہے نا لالچی لوگوں کے ساتھ تعاون کا دل نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے مہنگے سکول آپ اپنے بچوں کو مہنگے سکول میں پڑھا گے پھر لوگوں سے فیسے مانگ رہے ہو اس کی تو غریب آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سٹینڈر کے حساب سے ہسپٹل کا انتخاب کرے سب ہسپٹال تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں زیادہ بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا اچھا ڈاکٹر اگر کہیں بھی مل جائے تو اچھا ہے ایفورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ مہنگے ہسپٹل میں کروائیں تو مالدار رشدار کو چاہیے اگر وہ غریب ہے علاج نہیں کر سکتا تو چکے سے جا کے پوچھے اس سے اور چونکہ یہ دور فساد کا دور ہے لالش کا دور ہے اس میں لوگ بھیکاری بھی بنے ہوتے ہیں تو تحقیق بھی کرے کہ یہ صحیح کیا بھی رہا ہے کیونکہ بعض غریب ایسے گھنے بنے ہوئے ہوتے ہیں بیس لوگوں سے انہوں نے چندہ اکھٹا کیا وہ ہوتا ہے بیماری دیکھتا ہے مجھے واسطہ پڑا ہے نا چھوکے ایک پہلی لگائی ہوئی ہے یہاں پر جناب میں بیمار ہوں وہ دکھا دکھا گئے جناب وہ کروڑپتی بن گئے ہیں مفی صاحب ایک تنویر صاحب کی کال ہے ہمارے ساتھ تنویر صاحب لائن پہ ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم تنویر صاحب کیا حال چالیں وعلیکم السلام کیا حال ہے عاصف بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جزاکاللہ جزاکاللہ مفی صاحب سے کیا سوال کرنا ہے مفی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفی صاحب میں ایک تو آپ کو شو بہت شاپ سے دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے ٹیگون پہ آپ کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا پہ تو آپ بہت ساری دیکھتا ہوں لیکن ایک سوال میرا یہ تھا سوشل میڈیا سے ریلیٹک تھا بہت سارے لوگ بہت ساری پوسٹ جاتے ہیں کہ کوئی بہو ہے وہ اپنی ساس کو مار رہی ہے کوئی بیٹا اپنی والدہ یا والدت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو ان لوگوں کو کس طریقے سے نفیت کی جائے کس طریقے سے ان کو بتایا جائے کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں جی مفتی صاحب یہ بڑا امپورٹن سوال پہلی بار تو یہ جو ایسی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں وہ زیادہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ اس سے تو برائی پروموٹ ہوتی ہے بہت سے لوگ جب دیکھیں گے کہ بیٹا ماں پہ یا بیٹی ماں پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے تو یہ چیز تو وہ لوگ اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں گے جو برائی بار بار دیکھی جاتی ہے اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے تو ایسی پوسٹیں شیئر نہیں کرنی چاہیے اور ظاہر ہے یہ چیز ختم ہو سکتی اللہ کا خوف پیدا کر کے والدین کے پہ ہاتھ اٹھانا یا بہو کا ساس پہ ہاتھ اٹھانا یا ساس کا بہو کے ساتھ زیادتی کرنا یہ تو جب اللہ کا خوف دل سے نکلے گا تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کو جب احتساب کا خوف نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی سوال پوچھنے والا ہے تو پھر وہ درندہ بنتا ہے اس لئے تو قرآن بار بار جو بھی برائی کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے احتساب کا جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو انسان پھر درندہ بن جاتا ہے تو آخرت کا خوف اور احتساب کے آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کو اس کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے مار رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے فرمایا کہ جتنی تمہیں اس غلام پر قدرت ہے اللہ کو تم سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ تم پر طاقت ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں پر تمہیں مارے تو عبداللہ بن مسعود ڈر گئے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس غلام کو اللہ کے لئے آزاد کر دیا تو جب تک آخرت کا خوف نہیں ہوگا یہ استہزار نہیں ہوگا کہ آج ہم جو کر رہے ہیں کل ہمیں حساب دینا ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ ہم پر قدرت ہے اگر وہ ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا دیتا ہے تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے سکتا ہے تو یہ جب تک احتساب کا خوف نہیں ہوگا یہ معاشرہ صدر نہیں سکتا تو اسی کے ساتھ جو ہے ہر کام میں احتساب ضروری ہے اگر احتساب رکھیں گے تو کام بہت احسن طریقے سے زیادہ ہوگا تو اب اس وقت بریک کا ٹائم ہے تو چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب جس سیگمنٹ کا سب سے زیادہ عوام کو انتظار ہوتا ہے وہ سیگمنٹ ہمارا آگئے ہے کہ آج کا جو پیغام ہے پاکستان والوں کے نام پوری دنیا والوں کے نام رشداری ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے تو مختصرا یہ بتا دیں کوئی ایسا اچھا سا پیغام کہ جس سے رشداریاں جو ہیں جڑ جائیں لوگوں کے دل مل جائیں اور یہ جو اختلافات ہیں اور یہ لڑائی جگڑیں یہ کم سے کم ہو جائیں دیکھیں یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اسلام میں جیسے نماز روزہ ایسے رشداری جوڑنا بھی ہے تو ہر حکم کو ایک خاص ٹرک سے اگر پورا کیا جائے تو آسان ہو جاتا ہے بے ڈھنگے طریقے سے کریں گے تو ایک آسان چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں دو کام آپ کر لیں ایک تو رشداروں کی غیبتیں چھوڑ دیں رشداری ٹوٹتی ہے جتنا غیبتوں اور برائیوں سے ٹوٹتی ہے اتنا کسی چیز سے نہیں ٹوٹتی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر لگانا یہ بہت ڈینجرس کام ہے بہت خضرناک کام ہے اس سے ایوائٹ کریں آپ دوسرا حدیوں کا معمول بنائیں پیسوں کا جو بہت کم نکلتے ہیں لوگ سے پیسے نہیں نکل رہے آج لوگوں کی جیبوں سے تو رسومات کے نام پہ تو نکلتے ہیں عید پہ اور یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا شادی بیعہ پہ وہ رسم پوری کرنے کے لیے چھپکے سے دینے کا رواج ختم ہو گیا ہے تو اور میں یہ ارز کرتا ہوں اگر بہن بھائی آپس میں اس کا خیال کر لیں نا ایک دوسرے جیسے آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے تو مالدار چھپکے سے لے جا کے اس کو پیسے پکڑ یہ آج سے نیت کریں آپ لوگ کہ ہم اپنی منتلی ارننگ سے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج پوری زندگی معمول بنائیں گے وہ صرف اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہوگا اور اگر بہن بھائیوں میں کوئی غریب نہیں ہے سارے مالدار ہیں بھانجے بھتیجیوں کے لیے یعنی قریب سے قریب ریلیشن کے لیے ہوگا یہ اماؤنٹ فکس کر لیں ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رشدار یہودی تھے وہ ان یہودی رشداروں کو گفت بھیجا کرتی تھی ان پہ کسی نے الزام بھی لگایا کہ یہودیوں کو پروموٹ کر رہی ہیں سپورٹ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے رشدار ہیں وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو ہمارے یعنی اس میں مرد اور عورت برابر ہیں خواتین کے پاس بھی بہت دفعہ مالی گستت ہوتی ہے وہ بھی تو یہ فکس کر لیں تو آپ دیکھیں گے اس کی خیر برکتیں انشاءاللہ دیکھیں یہ رپورٹ ہے امریکہ کی USA کی ان کی یونیورسٹیوں کی تحقیق ہے رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے کامیاب اور خوش وہ لوگ ہیں جن کے ریلیشن اچھے ہیں آپس میں لوگ سمجھتے ہیں پیسے سے سب کچھ ہو جاتا ہے ریلیشن جن کے اچھے ہیں تو ریلیشن اچھے ہونے کے لیے اگر آپ کے بارے پیسے نہیں ہیں تو آپ مسکر آ کے بات کرنا سیکھ لیں اگر آپ مالدار نہیں ہیں آپ ریشن داروں کو پیسے نہیں دے سکتے آپ دس ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے کسی کے ہاں مید ہو جاتی آپ بڑھ چڑھ کے ہاتھ بٹائیں کسی کے ہاں کوئی شادی لیا کا مسئلہ ہے آپ بڑھ چڑھ کے ہاتھ بٹائیں کہ یار مجھے بتاؤ کیا کرنا دو چار بول جب آپ پوچھ لیتے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے انسان کا یار اس نے مجھے پوچھا ایسے موقع پر تو یہی پیغام ہے مجھے بھی اللہ اس پر عمل کی توفیق دے سب حضرات کو عمل کی توفیق دے آمین اللہ تعالی ہمیں بھی رشداری کی حقوق کو اس نہج پر آ کر ادا کرنے کی توفیق دے جس نہج پر اللہ نے حکم دیا ہے اور نبی نے اس کو کر کر دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ناظرین آج کا پرگرام ہم یہی اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے مفتی تاریخ مصد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو کل تک اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ کل کے اپیسوڈ میں ہم آپ سے ملتے ہیں جزاکاللہ